جی سلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ہے یہ لے جی دو ہزار سال پرانے یہ ان کے شاہی حمام ہے رومنوں کے سمندر کا پانی در تک آتا تھا پتھروں کی کنسٹریکشن رومن جہاں بھی گئے انہوں نے کمال کیا یہ دیکھیں یہ لے جی یہاں پانی تھا اور یہ دیکھیں پانی سمندر کا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو اس وقت کے رومن تھے امیر امراض جو تھے یہ ان کا محل ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں وہ سب ادھر نہ آتے تھے کتنا پرانا ہے اور یہ دیکھیں کہ پتھروں سے اندازہ کر لیں کہ پانی کی وجہ سے پتھروں کا کیا حال ہوا دو ہزار سال بعد پتھروں کا یہ حال ہوا ٹھیک ہے اور یہ اس کو تیونس ہے تیونس وہ تیونس کا اصل نام جو تھا کارتیج کارتیج نیم ہے اس کا نام اصل نام کارتیج ہے کارتیج نیم ہے اس ملک کا پرانا نام کارتیج ہے کارتیج ہی سے کہتے تھے تیونس کا مطلب تھا شروع ہونے مالا ملک تیونس کتنا بڑا ان کا یہ شائع ہمام ہے اور اس وقت پانی اس کو سمندر کا دیا گیا تھا اس وقت اس کا مطلب ہے سمندر بہت اونچا ہوگا پانی باشا کے محل تک بھی وہ لے کر گئے تھے سمندر سے اس طرف آئیں یورپ سے اس طرف آئیں تو یہ افریقہ کا پہلا ملک تھا اور جو لفظ تیونس ہے یہ افریقی زبان یہ اٹالین لفظ ہے اس لیے اس کو کہتے تھے افریقیہ اور پھر یہ آستہ آستہ پورا بریازم بانی گیا اصل میں افریقہ افریقیہ اس کو کہتے تھے کارتیج کو اور یہ دیکھیں اس وقت مستری ہوں گے کہ آرکیٹیکٹ ہوں گے چوننا اور اس میں پتھر اور یہ دیکھیں بڑی بڑی دیواریں دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اور کیا باکمال لوگ تھے اور کیا ان کی لا جواب سروس تھی یہ دیکھیں یہ انڈر تھا انڈر کور ان کے اوپر اس کے چھت تھا ہو سکتا ہے یہ پانی کا راستہ ہو یہ دیکھیں کیسے چھت بنائے تھے انہوں نے لے جی پتھروں کا بھی حال دیکھ لیں دیکھیں پتھر دیواریں دو ہزار سال بعد بھی اپنی اصلی حالت میں ہیں میں کوشش کرتے ہیں آپ کو پورا دکھا رہا ہوں نہیں ڈیوار کیونکہ دیکاراتی ہیں یہ جو کنید ہے کنید کنید مجھے کنید انتا ہے کنید کنید جو رو مجھے انتران کنید انتونین کنید انتونین یہ مصر سے لے کر آئے تھے ایک سنچری کو یعنی انیس سو سال پہلے اور انہوں نے یہ والے مصر کو دیئے تھے ماربل کی بنا کر انیس سو سال پہلے ان کو دیئے ان سے یہ لیا اب مزید آپ دیکھتے جائیں یہ دیکھ لیں بادشاہ کیسے رہتے تھے ان کا طرز زندگی کیا تھا اس کے پار سمندر ہے اور وہ پانی ادھر تک لے کر آئے تھے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس وقت کے نہانے کے لیے یہ کمال ہے یہ ان کے تختیں لگی نہیں ہیں دیکھ رہے ہیں پتھروں کال دیکھ لیں پاتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں دنیا میں کو اگر ڈیویلپ کیا ہے پوری دنیا کو ماضی میں تو صرف رومنوں نے کیا ہے اگر رومنوں کو طریق سے نکال دیا جائے تو باقی کچھ بچے گا نہیں یہ جو آٹو میں نمپائر ہے یہ بعد میں آئے اور اسلام تو یہ جو مسلمان ہے یہ تو کافی آخر پہ آئے لیکن مسلمانوں کی کوئی بھی اتنی بڑی آپ کو اس طرح کی تریخ نہیں ملے گی ساری مسک شدہ ہے اور جو کچھ ہے وہ رومنوں کا بنایا وہ تبدیل ہوا اور اگر مسلمانوں کا کچھ بچا ہے تو وہ صرف اسی ملک تیونس میں محجد اقبا ہے جو اقبا بن نافی نے رضی اللہ تعالیٰ نہوگ نے سن 670 میں اس کی بنیاد رکھی تھی اس شہر کا نام تھا الکیرون تو یہ دیکھیں اور اس لیے پرانے آپ تریخ پڑھیں تو لگے گا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اسلام افریقہ میں پھیلا تھا اور افریقہ سے شروع ہوا تھا اور ابھی بھی پوری دنیا میں سب سے بڑا بڑا بریعظم چاہے رقبے سے لیعظم کس سے ہو یا اسلام کے لحاظ سے ہو تو وہ افریقہ ہی ہے بہت شکریہ ویڈیو پسند آئی ہے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اللہ حافظ